بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین علا قیام یوم الدین پاکستان دن بدن شدت پسندی کی جانب بڑھ رہا ہے ستائیس مئی دو ہزار چوبیس قائد آزم یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے ایک پروگرام منقد کیا گیا جسے شدت پسندوں کی دھمگیوں کے بعد کینسل کر دیا گیا ایک پروگرام ہم نے ڈاکٹر شیر علی کے بارے میں ریکارڈ کرایا تھا تفصیل سے اور وہاں پر ایک موضوع ڈسکس کیا تھا اور تمام مسلمانوں خصوصاً معاملین کے ہم نے توجہ دلائی تھی کہ علم جس سے بھی ملے حاصل کریں اس کے دین مذہب اور عقائد کے بارے میں نہ سوچیں اگر ہم نے یہ سوچا کہ نیوٹن عیسائی ہیں تو پھر ہم فیزکس میں پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے سوچا کہ آئنسٹائن یہودی ہیں تو پھر ہم ان کی تھیوری نہیں لے سکتے اسی طریقے سے اگر ہم نے سوچا اور دیگر افراد کے بارے میں کہ جو ممکن ہے کہ ایتھیسٹ ہوں یا ممکن ہے بودھسٹ ہوں ممکن ہے کنفیشس ہوں یا ڈاکٹر عبدالسلام کے جو قائدیانی ہیں اگر ہم نے ان کی قائدیانیت کو مقدم کیا اور اس کو ڈسکس کیا پہلے ان کے فیزکس کے کاموں کی بنسبت تو پھر ہم لوگ پیچھ رہ جائیں گے اور یہ جو شدت پسندی اس وقت پاکستان میں ہے یہ پاکستان کو علمی دنیا میں ایک تو پاکستان ویسے ہی پیچھے ہے اور زیادہ پیچھے ہو جائے گا اور طالب علموں کا یہ مزاج بن جائے گا کہ وہ کسی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اپنے استاد یا اسکولر کے دین مذہب اور عقیدے کو دیکھیں اور اگر اس سے ان کا ایک توافق ہو تو پھر وہ علم حاصل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اور یہ کام بلا شک پاکستان اور اس کی سالمیت کے لیے علم کے لیے اختصاد کے لیے امن و امان کے لیے خضرناک ہوگا تو پہلے مرحل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستائیس مئی دو ہزار چوبیس کو ان کے نام سے جو پرگرام منقض ہو رہا تھا شدت پسندوں کی دھمکی کی جانب سے اس سے کینسل کیا گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے یا دیوبندی مقتب فکر سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب ہیں کہ جو انہوں نے یہ ایش اٹھایا کہ جو نوبل پرائز تھا ڈاکٹر عبدالسلام کا وہ بھی غلط تھا تو پہلے ہم بتاتے چلیں کہ مختلف جو بھی سائنسی یا علمی کام ہیں یا کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے کر چکے تھے یہ کام فلانے ہم سے چرایا یہ آئیڈیا ہمارا تھا اسے ہم نے فلانے سے ڈسکس کیا تھا تو یہ موضوعات تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں ملتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نوبل پرائز اتنی کوئی سادی سی چیز نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یہ تحقیق نہ کی ہو پس مذہب اور دین کے نام پر انسان اتنا زیادہ شدت پسند ہو جائے یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے اور جیسا کہ ہم توجہ دلا چکے کہ پاکستان علمی ادبار سے پھر پیچھے رہ جائے گا قائد عاظم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا ایک سکلر ملک کے ادبار سے قائد عاظم ایک شیعہ مسلمان تھے لیکن جو انہوں نے پاکستان کا پہلا وزیر قانون منتخب کیا تھا وہ نہ کوئی شیعہ مولوی ملہ تھا اور نہ کوئی سنی مولوی ملہ بلکہ وہ تھے جناب جگندر رات منڈل کہ جو ایک ہندو دلیت تھے انہیں وزیر قانون بنایا تھا اور قانون بھی انہوں نے کوئی شیعوں سے یا سنیوں سے پوچھ کر نہیں بنایا تھا بلکہ وہی لوہ تھا جو چل رہا تھا اور اسی میں مختلف شکوں کا اضافہ ہونا تھا اب جناب قائد عاظم کی وفات کے بعد لیاقہ دلی نے شبیر احمد عثمانی نے اور سو قول اس قسم کے بعض افراد نے ہندووں کے لیے ایک زندگی کو تنگ کر دیا تھا ایس پاکستان میں بھی اور ویس پاکستان میں بھی اور پھر ان کی پرسنٹیج کو ڈسٹرپ کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان سے نکل جائیں لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد لاکھوں میں ہندووں کی ایس پاکستان اور ویس پاکستان سے نکل گئی اور بہت بڑی تعداد میں ان کو قتل بھی کیا گیا مختلف علاقوں میں ان چیزوں کے خلاف جوگندر ناد منڈل نے گفتگو کی یہاں تک کہ ان کے لیے بھی پرابلم کریئٹ کیے گئے اور وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا جالے گئے انڈیا میں ان کو غدار ڈیکلئر کیا گیا تھا پہلے ہی اور پھر ان کے لیے زندگی بہت زیادہ مشکل ہو گئے یہاں تک کہ وہ دنیا سے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے یہ سب کام کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ معاملہ آگے بڑھا اور شبیر احمد عثمانی اور لیاقت علی خان نے قرارداد مقاسد کے نام سے قائد عاظم کے نظریات کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور پاکستان کو شدت پسندی کی جانب لے گئے البتہ یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں شدت پسندی کا جو سب سے پہلا کام ہوا اور کسی بھی مذہب کے حقوق کو جو ضائع کیا گیا اس میں سب سے پہلے جس کے حق پر ڈاکہ ڈلا وہ بانی پاکستان کا حق تھا کہ ان کی نماز جنازہ ان کے مذہب اور مکتب کے مطابق ہو لیکن لیاقت علی اور شبیر احمد عثمانی اور اس زمانے کی فوج نے یہ سازش کی اور پاکستان کے بانی کو ان کے مذہب کے مطابق نماز جنازہ ان کی ادا نہیں ہونے دی گئی اور شبیر احمد عثمانی کو آگے لائے گیا یہ تھا پہلا ظلم ایک سیکلر بلک میں بعد میں یہ ظلم بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ ایک کام ایسا ہوا کہ ہم نظریات کی بات نہیں کر رہے اور وہ گفتگو ہے قائدیانیوں کے بارے میں اب قائدیانیوں کے کیا نظریات ہیں صحیح ہیں غلط ہیں وہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے اتنی بات واضح ہے کہ وہ اہل بیت اور شیعوں کے بہت مخالف تھے اور بہت مخالف ہیں لیکن ہم اس وقت یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ یا سینٹ کا تعلق لوگوں کے دین اور مذہب سے نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی دین رکھے یا نہ رکھے اس سے بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے اسی طریقے سے کون مسلمان ہے کون کافر ہے یہ ایک بڑا غلط کام تھا جو نائنٹین سوینٹی فور میں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد قائدیانیوں کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پرابلم کیریٹ کیے گئے البتہ یہیں بتاتے چلیں کہ قائدیانی جب تک کافر ڈکلیئر نہیں کیے گئے تھے تو وہ شیعوں کو کافر قرار دلوانا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہوا تھا علماء اہل سنت کے ساتھ تو علماء اہل سنت ان کے زیادہ پیچھے پڑ گئے یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے ہماری گفتبو کا اصل عنوان ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو کسی کے دین اور مذہب یا نظریات کو نہ دیکھو پاکستان میں ستائیس مئی دو ہزار چوبیس کو جو پروگرام ہو رہا تھا قائدیانی آزمی علیہ السلام آباد میں سے کینسل کیا گیا یہ واقعا ایک بہت ہی علمناک واقعہ ہے اگر قائدیانی ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام کینسل کیا گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر اب نیوٹن اور آئنسٹائن کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نیوٹن کرسچن تھے اور آئنسٹائن یہودی تھے پھر ممکن ہے کہ بہت سارے ایسے سائنٹس کے بارے میں بھی کوئی ہمارے ڈسکشن نہیں ہو سکتا کہ جو ہندو ہوں یا کنفیشیس ہوں یا بودھسٹ ہوں یا جین ہوں یا حتی ایثیس ہوں یا ایگناسٹک ہوں تو ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو کسی بھی فیلڈ کے ماہر کے دین کے بارے میں نہ سوچیں اس سے علم لیں لہٰذا پروفیسر شیر علی کے بارے میں میں نے دسکشن کیا تھا تو وہاں پر بار بار اس چیز کی جانبی توجہ دلائی تھی کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو ان سائنٹس یا دیگر سوشل سائنسز یا کوئی بھی کسی علم اور فن کا ماہر ہو اس کے دین کو نہ دیکھیں اس سے علم لیں اس کی مہارت کو لیں اس سے فن کو سیکھیں تب ہی دنیا آگے بڑھے گی اب ہم پروفیسر عبدالسلام صاحب کے بارے میں گفتبو کریں کہ وہ قائدیانی تھے لیکن اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض نہیں رکھتے تھے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ متشدد قائدیانی تھے تو بلکل غلط ہے بلکہ وہ متشدد قائدیانی نہیں تھے بلکہ قائدیانی گھر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی تصویریں موجود ہیں ان کے کلاس روم میں آفس میں ان کے پیچھے ناد علی ہوتی تھی اور وہ ناد علی سے بہت زیادہ قریب تھے اور ناد علی قائدیانیوں میں بلکل ممنوع ہے اور قائدیانی شدید خلاف ہیں ناد علی کے پس یہ کہنا کہ پروفیسر عبدالسلام ایک مذہبی اور متشدد قسم کے قائدیانی تھے تو یہ بلکل غلط ہے اب انہوں نے ممکن ہے کہ قائدیانیوں کے حقوق جو پامال ہو رہے تھے اس کے لئے آواز اٹھائی ہو تو یہ تو ہر شخص کرے گا اب مثال کے طور پر پاکستان میں ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی لڑکیوں کا خواہ کر کے میاں مٹھو ایک دیوبندی جو پیر مرید ہے سندھ کا ان کو زبردستی مسلمان بناتا ہے ان کی شادیاں کراتا ہے اب اگر ممکن ہے ایک مالدار قسم کا یا پاورفل ہندو یہاں پر ہو اور وہ پاکستان پر حتی پابندیاں لگانے کی بات کرے یا پاکستان کی آرمی کو اسلحہ دینے سے روکنے کی بات کرے کہ جب تک ہندووں کے پرابلم سالو نہیں ہوتے میں روکوں گا یا رکھواؤں گا تو یہ اس کا حق ہے کیونکہ اس کی قوم پر ظلم ہو رہا ہے یا اس وقت جو کچھ اسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی مسیحیوں کے ساتھ تو اب اگر دنیا بھر میں مسیحی پاورفل پاکستان پر اقتصادی پابندی لگانے کی بات کریں یا اسلحہ کو روکنے کی بات کریں یا دیگر ممالک سے پریشر ڈلوائیں کہ اسائیوں پر ظلم نہ ہوتے یہ ان کا حق ہے تو اگر انہوں نے قائدیانیوں کو بچانے کے لیے کوئی بات کی تو یہ ان کا حق ہے لیکن کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات انہوں نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں گئی حکومت کی پولیسی کے خلاف گئی اب ہم تفصیل سے لیکچر نہیں بنائیں گے کہ نوبل پرائز کے حق دار تھے یا نہیں تھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بلکہ تمام سننے والوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں خصوصاً مؤمنین کی ہم توجہ دلائیں گے کہ ایک لیکچر ہے ڈاکٹر رحمان صاحب کا جس کا لنگ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا وہ دیکھیں انہوں نے بہت علمی گفتو کی ہے پورا ہم نے حرف بہ حرف سنا اور واقعاً بہت استدلالی اور علمی گفتو کی ہے اور ان کا اس گفتو میں کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ قائدیانیوں کا عقیدہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے بلکہ ان کا اصل موضوع یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام واقعاً علمی ادبار سے منفرد تھے یا نہیں تھے اور نوبل پرائز کے حق دار تھے یا نہیں تھے لہٰذا وہ ہمارے دوست محترم کے جنہوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو ہیں وہ اہل نہیں تھے انہوں نے چیٹنگ کی تو کسی بھی قوم سے اتنی زیادہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے اور خصوصاً مسلمان مبلغوں کو بہت زیادہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے کیونکہ جب مسلمان اتنی شدت دکھائیں گے جو کہ اہل سنت میں شدت ہے کبھی دیوبندیوں کبھی بریلویوں کی اور کبھی ہم دیکھتے ہیں طالبان القائدہ اور کبھی ہم دیکھتے ہیں سلطنت عثمانی نے آرمینینز کا قتل کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دیوبندی بریلویوں نے پاکستان بنتے وقت جو ہے وہ ہندو سکھوں کا قتل عام فورٹی سکھ سے شروع کر دیا تھا اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سکھوں نے مارا یہ بالکل غلط ہے سکھوں نے بے شک مارا مسلمانوں سے زیادہ مارا لیکن کب کہ جب مسلمان یہ کام کر چکے مسلمانوں نے فورٹی سکھ سے شروع کر دیا تھا سکھوں نے فورٹی سیون سے شروع کیا کہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ پاکستان واقعا بن گیا ہے اور ہندوستان تقسیم ہو گیا ہے دکٹر عبدالسلام کے بارے میں کہ وہ واقعا پاکستان کے مخالف تھے یا نہیں تھے یا کیوں انہوں نے بعض عہدوں سے استعفہ دیا یا پاکستان کی ان میں یا پاکستان کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں تو اس بارے میں ایک بڑا اچھا لیکچر ہمیں جو نظر آیا وہ ڈاکٹر احمور لال صاحب کا ہے اور بہت بہترینوں نے گفتگو فرمائی اب ایک سوال جو عام طور پر کہ جی وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں چلے گئے تو پاکستان چھوڑ کے تو وہ سیونٹی فور کے بعد نہیں گئے وہ پاکستان سے باہر سیونٹی فور سے بہت پہلے سے تھے لیکن اگر چھوڑ بھی جاتے تو کیا برائی تھی ابھی جو حال ہے پاکستان کا ہندووں پہ جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے پھر خصوصاً شیعوں کا جس طرح سے قتل عام ہوا ہزاروں کی تعداد میں اب اس کے بعد اگر کوئی مشہور شیعہ ہو وہ ملک چھوڑ جائے تو اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے جب جرمنی میں پڑے لکھے افراد یا یہودیوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا تو البرٹ آئنسٹائن امریکہ آگئے ظاہر جان بچانا ضروری تھا ورنہ ان کو بھی مار دیا جاتا کسی گیس چیمبر میں آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں چلاب تک کہ وہ کیا تھے اور کیا نہیں تھے تو ڈاکٹر عبدالسلام سیونٹی فور کے بعد نہیں گئے اس کے بعد بھی آتے رہے لیکن اگر وہ چلے بھی جاتے تو یہ ان کا حق تھا عقل کہتی اپنی جان بچانی چاہیے ہماری گزارش ہے تمام پاکستانیوں سے خصوصاً مؤمنین سے کہ جہاں سے علم ملے جہاں سے فن ملے تو اس کے دین اور مذہب کو نہ دیکھیں ترقی کریں اور آگے بڑھیں اور استاد کسی بھی دین اور مذہب کا ہو اس کا احترام کریں کیونکہ آپ جہاں پر بھی ہیں اس کی وجہ سے تو قطن ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی قائدیانی استاد ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مثال کے طور پر مسلمانوں میں شیعہ ہے یا سنی ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں بے شک آپ نماز نہ پڑھیں آپ سے تھوڑی کہا جا رہا ہے یہودی کے پیچھے نماز پڑھیں یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھیں یا قائدیانی کے پیچھے نماز پڑھیں یا اگر شیعہ ٹیچر ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا شیعہ جو ہیں وہ سنی ٹیچر کے پیچھے نماز پڑھیں آپ علم حاصل کریں دین کے مسئلے کو عبادت کے مسئلے کو اور ان دیگر موضوعات کو یونیورسٹیز میں کالجز میں دخل نہ دینے دیں ترقی حاصل کریں اور آگے بڑھیں اگر ان پڑھے لکھے لوگوں کو دین کے نام پر آپ نے ڈسکرمنیٹ کیا اور ان کے نام کو ختم کیا تو یاد رکھیں پھر آپ کی یونیورسٹیوں میں جاہل قسم کے مولوی مینگل جیسے لوگ آئیں گے اور اس قسم کے مولویوں کو آپ لوگ اپنا آئیڈیل بنائیں گے ان کے سیمینار رکھیں گے جن کے گندے لطیفے مشہور ہیں جیسے کہ مولوی مینگل یا مثال کے طور پر اور اس مولوی مینگل نے ایک بہت بڑی گپ ماری تھی کہ جیسے سندھ میں ایک دیوبندی آلے میں دین تھا کہ وہ بٹن دباتا تھا تو اس نے آرٹیفیشل سورج بنایا تھا تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں اس قسم کے اس سکولرز کے پیچھے لگ جائیں اور پاکستان میں پھر پرائز ملنے لگیں اس گمنام آدمی کے نام سے کہ جس نے آج سے بہول مینگل کے سالوں پہلے یا سیکھڑوں سال پہلے سورج بھی بنایا تھا لیکن کہاں بنایا تھا کب بنایا تھا کس ٹیکنولوجی کے تحت بنایا تھا کوئی اس کے آثار موجود ہیں یا نہیں ہیں حتیٰ اس کا نام موجود ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ دینی شدت پسندی میں جائیں گے تو صحیح معنی میں پڑے لکھے لوگوں سے دور ہو جائیں گے اور اس قسم کے جوہلہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ پاکستانیوں کو خصوصا اور تمام دنیا کے افراد کو انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے اور دینی شدت سے اور دینی نفرتوں سے اور دین کے نام پر قتل عام سے محفوظ رکھے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین